مہنگائی کے نیچے عوام پس رہی ہے اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے بیرونی آقاؤں کو رازی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو ایز اٹیز مانتے ہوئے انہیں اس ملک کے چوبیس کروڑ عوام کا کوئی خیال نہیں ہے جہاں پہ اللہ پاک نے انہیں حق حکمرانی دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ معیشت کے بڑے سٹار وارڈ آپ صدر لہور ہائی کوٹ بار رہے ہیں پورے بیس ہزار سے زیادہ وکلا آپ کے ووٹر ہیں جب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وکلا پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا دیکھیں میں اس وقت ہمارے ہائی کوٹ بار اسوسییشنز کے ان رولڈ وکلا کی تعداد کوئی پنتالیس ہزار کے قریب بنتی ہے جن میں سے تیس ہزار جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی رکھتے ہیں وکیل بھی اسی معاشرے سے پیدا ہوا اور اسی معاشرے کے اندر اس نے زندہ رہنا ہے انہی حالات کے اندر انہیں زندہ رہنا ہے لیکن یہاں پہ جو بہت زیادہ وائٹ کالر لوگ ہیں وہ اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس مہنگائی کی چکی میں وہ بھی بری طرح پس رہے ہیں لوگ فاقوں پہ چلے گئے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ یہاں ملک میں ایک زندگی گس بسر کرنا ایک وائٹ کالر شخص کے لیے وہ ناممکن ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ دار طبقہ ہے خاص طور پر میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی تنخواہیں دس پرسنٹ بڑھائی جاتی ہیں اور ہر پندرہ دن کے بعد چالیس فیصد کے قریب جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے بیس فیصد کے حساب سے اور جس سے تمام ضروریات زندگی جو ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں اس سے امپیکٹ صرف یہ نہیں پڑتا کہ صرف گاڑی چلنی ہے لوگ گاڑیاں چھوڑ کے موٹوسائکلوں پہ آ گئے ہیں لوگ پیدل آنا شروع ہو گئے ہیں نہ تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ایسا انظام ہے کہ وکیل جو ہیں یا عام لوگ جو ہیں جو وائٹ کالر ہیں وہ اس ٹرانسپورٹ پہ سفر کر سکیں تو پھر الٹی میٹلی اس مہنگائی کے اندر پستے ہوئے یہ مہنگائی کا بم پھٹے گا اور ان حکمرانوں کو بہا کر ساتھ لے جائے گا سر یکم اگست کو بھی بیس روپے لیٹر پیٹرول میں اضافہ ہوا رات گئے بھی تقریبا مجموعی طور بیس روپے اضافہ ہوا یعنی پندرہ اگست سے اب تک چالیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوا جو صدر صاحب نے کہا ہے میں اس کی تاہید کرتا ہوں آتھی کے پامل صاحب کامل جو صدر مہتر نے فرمایا ہے بلکل ٹھیک فرمایا ہے آلات تو یہ ہی ہیں کہ عام آدمی بلکل اس چکی میں پیس رہا ہے اور پیس تا رہے گا جب تک یہ لگا ہے سرل اس فالے سے آپ نے دیکھو آگا کہ ینگ وکلا کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے تو اس وقت اللہ بکس لگاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہے لگاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں یہ جو مہتبائی دیکھیں اس میں ہر شعب زندگی کی طرح وکلا بھی شدید متصر ہوئے ہیں اور جو نوجوان وکلا ہیں وہ زہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ متصر ہوئے ہیں کہ وہ پروفیشن میں ابھی آ رہے ہوتے ہیں یا وہ ان کا ابتدائی سٹیج ہوتی ہے انکم کے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ جس طرح انریزنیبل اضافہ ہوا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو ان کو متبادل طریقوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کوئی لائے عمل دینا چاہیے جس سے ان کیمتوں میں جو ہے وہ کمی آئے بلکل صحیح ہے اچھا جو یہاں پر اور بھی وکلا ہیں وہ بھی مہنگائی سے کافی متاثر ہوئے ہیں کافی پریشان ہیں سر رات گئے پھر دوبارہ ٹرول بم گراریا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کا یہ طوفان رکے گا کبھی دیکھئے یہ تو کوئی سٹیک اولڈر بتا سکتا کہ مہنگائی کا طوفان رکے گا یا نہیں رکے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بندہ پالیسی بنانے والا ہے ہی نہیں ہم نے اپنے پروسی ملک کو دیکھا جس کے اوپر بے تہاشا پر بندیاں ہیں لیکن انہوں نے تمام ریٹس گرائے ہیں اس کی وجہ یہ ایک انہوں نے اپنے بلکل ہی پروسی ملک کے ساتھ معایدہ کیا ہے ایران ہے ہمارے پاس بھی ایران موجود ہے ہمارے پاس شپنگ چارجز ختم ہو جاتے ہیں پریمیم چارجز جو دو ڈالر پر بیرل لگائے گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک سو انچاس لیٹر میرے خالے پیٹرول یا ڈیزل یا جو بھی آئل ہوتا ہے یا راو میٹریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیرل کے اندر اس پر دو ڈالر تو پریمیم ہے پانچ ڈالر کی ویڈیشن آئی ہے تو جب یہ ساری چیزیں ڈالر سے باہر آئیں گے ہم اپنی کرنسی میں کام کرنا شروع کریں گے تو شاید یہ ساری چیزیں رکھ جائیں ہم نے بھی آج وہی دیکھا کہ بار روم میں آپ کو اکثر پتا ہے کہ کوئی ججمنٹ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے قانونی پوائنٹ پر بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے پر ہو رہی ہے اور سب وکلا پریشان دکھائی دی رہے ہیں اوویس نہیں ہونا بھی چاہیے یہ صرف وکلا کا مسئلہ نہیں ہے یہ قوم کا مسئلہ ہے اور وکلا ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قوم کا درد لے کے کھڑے ہوتے ہیں معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت پوری کی پوری قوم اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے ایک ظلم کا شکار ہو رہی ہے تو یقینی طور پر ہم بھی اسی قوم کا حصہ ہیں تو ہم بھی اسی ظلم کا شکار ہیں